بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمان ٹی وی یوٹیوب چینل ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کریں کہ چوتری خبر شامل کرنے سے پہلے ایک ازارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ دکھ بروقت مہنے سکے جو دری برادران کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں آج آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ چوتری برادران کے دو پرسنل سیکٹریز ترجمان ظہور پیلس گجرات حمید اللہ بٹی اور ترجمان چوتری مصالعی کامران بارٹ جو ہیں انہیں آج کھاریاں کے چیری پیشی سے واپسی پر انہیں گاڑی روکر گرفتار کر لیا گیا اب تک جو ابتدائی اطلاعات ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں دھانا رحمانیہ کے علاقہ سے گرفتار کیا گیا اور بعض خبریں یہ بھی گردش کر رہے ہیں کہ ابنے دھانا رحمانیہ پلیس نے گرفتار کیا ہے اور وہ دھانا رحمانیہ میں ہیں جبکہ پلیس کی جانب سے بعض خبریں یہ ہیں کہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پلیس نے انہیں گرفتار کیا جبکہ بعض جو رپورٹس کے مطابق ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس وقت کے کس کی حراست میں ہیں ناظرین آپ کا مزید بتاتے چلیں کہ حمید اللہ بٹی اور کامران بٹیوں ہیں وہ ان کے سرگرد کارکن ہیں پارٹی کے بھی اور ان کے پرسنل سیکٹریز ہیں چودری موسیٰ علیہ کے ساتھ شانہ شانہ کیسی اجتماع میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں حمید اللہ بٹی بھی اور کامران بٹیوں ہیں وہ بھی کافلی کے بڑے سپورٹر بھی ہیں اور کافلی کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ اس کو بڑے واضح طور پر وہ میڈیا پر آ کر اسے بیان کرتے ہیں اور حمید اللہ بٹی بھی چودری وجہ سائن اور چودری موسیٰ علیہ کے ساتھ ہر سیاسی جو اکٹھ ہوتا ہے خاص طور پر کوٹلا میں اور این اے گتر میں کامران بٹ اور حمید اللہ بٹی جو ہیں موسیٰ علیہ کی کمبین ہیں اس میں ان کے ہر اجتماع میں ساتھ ہوتے ہیں اور آج جو ہے ان کی گرفتاری کے جو خبر ہے وہ اس وقت پورے گجرات میں اس وقت ایک ہی بات چل رہی ہے اور آج ان کی گرفتاری کی خبر جو ہے اس وقت وہ پھیل چکی ہے پورے پاکستان میں خبر پر مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ